ان کو دیگر سے جدا کر دیا جاتا ہے اسی طرح پتھر ایک ہے مگر کئی قرآن کہتا ہے کہ ایک پتھر ایسا بھی ہے کہ جس کا سینہ کھلا تو پانی روا ہوا ایک پتھر ایسا بھی ہے کہ جس کے سینے پر حضرت عبرہیم علیہ السلام کے قدم لگے تو دیگر پتھروں سے جدا ہو گئے ایک سینہ ایک پتھر ایسا بھی ہے کہ کل کائنات اور امت مسلمان قابط اللہ جمع ہو جاتی ہے فقط اسے چومنے کی خاطر کیا ہے کہ اس پتھر کو کیا انفرادیت نصیب ہوئی اسے مصطفیٰ کے لب مل گئے اس پتھر کو مصطفیٰ کا بوسہ ملا تو اس پتھر کو انفرادیت نصیب ہو گئی جنس میں تو وہ ایک پتھر تھا اسی طرح جانور بھی ایک ہوا کرتے ہیں ان جانوروں میں کتے بھی ایک ہوتے ہیں پھر وہ کتہ کون سا تھا جس کا ذکر اللہ حب العزت نے قرآن میں کر دیا نہ صرف قرآن میں ذکر کیا بلکہ مولا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اپنے بندوں کے اپنے محبوب لوگوں کے دروازے پر بیٹھا کیسے ہے یہاں تک اللہ حب العزت اس کے بیٹھنے کے انداز کا تذکرہ کر رہا ہے کیا تھا کہ اس کتے کو دیگر جانوروں اور کتوں سے جدا کر دیا گیا جنس میں تو وہ جانور تھا جنس میں وہ کتہ تھا مگر اسے جدا کر دیا گیا کہ کچھ انفرادیت کیا بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انفرادیت کا حسن ہر شئے میں رکھا ہے اس بات سے ہم روگردان نہیں ہو سکتے اسی طرح انبیاء کرام ہیں تِلْكَ الرُسُلُ فَدَّلْنَا بَعْدُهُمْ لَا بَعْدُ کہ ہر نبی کو ایک جیسا نہیں بنایا ایک دوسرے پر فضیلت دی گئی ہے صحابہ کرام ہیں صحابہ کرام میں ہر کوئی خلفاء راشدین کے برابر نہیں ہو سکتا صحابہ کرام میں حسنین کریمین کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ انہیں نسبت مل گئی مصطفیٰ کی وہ انفرادیت بن گئی حاضرینِ گرامی انفرادیت کی بات ہے کہ کیسا حسن ایک جن سب کی موجودگی میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بیٹھی ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء جنہوں نے آقا کی زیارت کی مگر ان میں سے کچھ ہی آلہ ہو گئے زمانہ بھی ایک ہے معاملات بھی ایک ہیں نسبت مصطفیٰ بھی ایک ہے سب صحابہ اکٹھے بیٹھے ہیں اکٹھے مجلس میں بیٹھتے ہیں اکٹھے علم سیکھتے ہیں اکٹھے باتیں سنتے ہیں مگر وہ باقی اصحاب سے کیوں جدا ہو رہے ہیں اس لیے کہ اللہ نے یہ معاملہ رکھا ہے سب اکٹھے کیوں نہ ہوں سب جنس میں ایک ہی کیوں نہ ہوں مگر کسی کو خدا جدا کر دیتا ہے کسی کو عرفہ کر دیتا ہے کسی کو آلہ کر دیتا ہے کسی کو عظمتوں کی بلندیوں پر بٹھا دیتا ہے کیونکہ وہ ایسا چاہتا ہے تو وہ اس کو عظیم کر دیتا ہے اسی طرح اولیاء اللہ ہے ہر ولی جنسے ولایت میں ایک ہے اللہ کی دوستی میں ایک ہے فیوزات میں ایک ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا دوست مقرر کیا اس میں ایک ہے اللہ نے اس کے دل میں اپنے اور اپنے حبیب کی محبت ڈالی ایک ہے اللہ نے اسے اپنے دین کی ذمہ داری عطا کی وہ بھی ایک ہے جنس میں اولیاء اللہ ایک ہو گئے لیکن کہیں غوث و لازم بن جاتے ہیں کہیں موین الدین اجمہری بن جاتے ہیں کہیں خواجہ نظام الدین اولیاء بن جاتے ہیں جنس میں اولیاء ایک ہیں مگر اللہ رب العزت انفرادیت نصیب کر دیتا ہے اسی طرح حاضرین گرامی اللہ رب العزت نے فرمایا ارشاد باری تعالی ہوا اور پھر ہم نے اس کتاب قرآن کا وارث ایسے لوگوں کو بنایا جنہوں نے جنہوں نے اپنے بندوں میں چن لیا ہے یعنی امت محمدی میں سے ہیں سو ان میں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والے بھی ہیں اور ان میں سے درمیان میں رہنے والے بھی ہیں ان میں سے اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے بھی ہیں اس سے کیا بات سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت نے علماء تو سب کو کئی کو بنا دیا اپنے علم کا اپنے قرآن کا وارث بھی کئی کو بنایا لیکن آج ہماری آنکھ جب دیکھتی ہے سینکڑوں ہزارہ علماء اکرام سینکڑوں دین کے سکولرز سینکڑوں مذہبی سکولرز ان کو بات سمجھ نہیں آتی وہ دین کے تشخص کو برباد کرنے پر تلے ہیں اور وہ ایسے علماء سو ہیں کہ امت مسلمہ کو آج جن اندھیروں میں دھکیل دیا گیا ہے اس کے ذمہ دار فقط وہ علماء اکرام ہیں جو جہاں پر کہیں وہ عورت کو اس کا حق نہیں دینے دیتے کہیں وہ عورت کو تعلیم سے محروم رکھتے ہیں کہیں بچوں کو قتل و غارت کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کہیں اپنی جیپین ڈالرز سے بھر کر اسلام کو بیچ دیتے ہیں ایسے علماء بھی ہیں پھر ایسے علماء بھی ہیں جو شہروں کی ذمہ داری ہوتی ہے جن کے پاس اپنے علاقوں میں تبلیغ کا فریضہ سرم جان دیتے ہیں اپنے خاص شہروں کے اندر اللہ رب العزت کے احکام کی بجاہ آوری کرتے ہوئے امت کے اصلاح کرتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ایک تیسرا طبقہ بھی ہے وہ تیسرا طبقہ کیا ہے جو نیکیوں میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں یعنی اللہ رب العزت نے اس تیسری جہت اور تیسری قسم کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ وہ وہ لوگ ہیں جو علاقوں سے نکل کر شہروں سے نکل کر ملکوں کی حدود سے نکل کر پوری امت کی ذمہ داری انہیں عطا کر دی جاتی ہے اور وہ امت میں جو جو حالات اس وقت درپیش ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے وہ کوشہ ہو جاتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے پوری امت کی فکر کرتے ہیں وہاں پر پھر اقتدار ایک شہر کا نہیں رہ جاتا اقتدار کی طلب ملک کی نہیں رہ جاتی اقتدار کی طلب امت کی نہیں رہ جاتی طلب کیا رہتی ہے طلب فقط یہ رہ جاتی ہے کہ امت محمدی سبر جائے مصطفیٰ کی امت سبر جائے اس مخلوق کا بھلا ہو جائے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری انہی عظیم شخصیات میں سے ہے جن کو نہ اقتدار کی لالچ تھی گواہی ہے ان کا وہ ریزگنیشن اقتدار کی لالچ نہ تھی مرک کی حکمرانی کی لالچ نہ تھی لالچ یہ تھی کہ آقا کی امت جس دہرائے پر کھڑی ہے جن اندھیروں کا شکار ہے وہاں سے بچ جائے نکل جائے اسلام کو پھر سے وہ عظمت اور بلندی نصیب ہو جائے جو اس کا حق ہے اور آقا علیہ السلام نے اتا فرمائی تھی حاضرین اگرامی آج حضور شیخ الاسلام کی صفیر امن کے حوالے سے جن خدمات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں میں یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں ارز کرنا کہ ہر زمانے میں جیسے میں نے ارز کیا کہ انفرادیت کا حسن دیا جاتا ہے ہر شخصیت کو حضور شیخ الاسلام کے پاس اس زمانے میں جو حسن انفرادیت اللہ نے دیا وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں جہاں فرق واریت کی پرستی شو رہی ہو وہ زمانہ جہاں پر فرق واریت کے نام پر قتل و غارت کا بازار گرم ہو وہ زمانہ جہاں پر انسانیت کا سریعام قتل کیا جا رہا ہو وہ زمانہ جہاں پر مذہب کو اسلام کے خلافی استعمال کیا جا رہا ہو وہ زمانہ جہاں خدا کے بیجے ہوئے مذاہب کو خدا کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہو اس زمانے میں ضرورت تھی کہ فرقہ واریت کے خلاف آواز بلند کی جائے اتحاد امت کی بات کی جائے اتحاد بین المسالق کی بات کی جائے اتحاد بین المذاہب کی بات کی جائے اتحاد بین الممالک کی بات کی جائے یہ حضور شیخ الاسلام کے انفرادیت ہے کہ آج حضور شیخ الاسلام نے اپنے سٹیج پر تمام مذاہب کو جمع کیا ہے تمام مذہب کو جمع کیا ہے اور یہ وہ عظیم کاوش اور کارنامہ ہے جو کئی صدیوں کے اندر کوئی عالم دین کوئی عظیم مسلمانوں کا مفقر کوئی عظیم حسنی آج تک نہ کر سکی اور یہ کریڈٹ تحریک منحاج القرآن پاکستان عوامی تحریک اور حضور شیخ الاسلام کو جاتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور شیخ الاسلام کے مقام کو سمجھنے کی ان کی خدمات کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم پاکستان اور عالم اسلام کے لیے کچھ بہتر سعودے کر سکیں حاضرین اکرامی بات اختدام کی طرف لاتا ہوں صرف ایک بات ارز کر کے کہ یہاں پر بات ہوئی کہ امن کیوں نہیں آتا اور افغانستان اور ان قبائلی علاقہ جات کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم ہے اور مغرب اپنے آپ کو بار بار یہی دکھاتا ہے کہ وہ امن پھیلانے میں بہت مخلص ہے ارے اگر وہ مخلص ہے تو سیون ہنڈرین فیفٹی بلین ڈالرز سے زیادہ آج افغانیوں اور مصوم پاکستانیوں کو قتل کرنے پر خرج کیا جا سکتا ہے کیا جا چکا ہے اگر وہ زیادہ مخلص ہے تو اس کی بجائے اگر وہ افغانستان اور قبائلی علاقوں کے اندر انڈسٹریز ساڑھے سات سو بلین ڈالر کی لگاتے اور ان غریم بچوں کو تعلیم اور روزگار مہیا ہوتا تو کیوں اس زندگی سے منفرت کرتے کیوں اپنی زندگی کو دعا پر لگاتے اور کیوں مرنے کو محبوب سمجھتے اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو اور ہمیں ان مسائل کو بطری کے احسن سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان کا بہتر حل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے والسلام وما علینا اللہ البلا